سیڈیو کو لائن کے قرآن زبور دینا تحضن گم نہ کرو کیسے ہی حالات ہیں گم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی دپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں آپ بھی کندے سے کندہ لگا کر کھڑے رہے تجارت کی میدان میں کھڑی ہے آپ بھی کندے سے کندہ لگا کر کھڑے رہے ایڈوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں آپ بھی کندے سے کندر لگا کے کھڑے رہے ہیں مایوس نہ ہو جتنا ٹائلنٹ آپ کے پاس ہے بس بات ختم کر رہا ہوں جتنا ٹائلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت اتنا کسی کے پاس نہیں ہے سب کو آپ کے ٹائلنٹ سے خوف ہے اس لئے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے آپ کو دماغ بہت دیا ہے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی جتنے نکات نکلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں لیکن بات اتنی ہے لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگالود کرنا چاہتے ہیں جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے کوئی مایوس نہیں ہونا اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو اس لئے کہ ایمان بنا لو اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو پھر تم کیا ہو مومن کی شانی ہے مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے اس سے ایک سکنڈ پہلے موت نہیں آسکتی اور اس کے ایک سکنڈ بعد موت نہیں آسکتی اگر اس نے لکھی ہے کوئی بچا نہیں سکتا ایسی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے قرآن کہتا ہے اللہ وبراللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مضبوط قلوں میں بن ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی اللہ نے لکھ دیا ہے مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دی جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی یہ ایک مسلمان کا ایمان چھوڑ دو موت سے ڈرنا موت سے ڈرنا اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ بتائیں سرکار کی حدیث ہے جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخان پہ ٹوٹ پڑتا ہے پوچھا کیا وجہ ہوگی ہم کم ہوں گے کہا نہیں حب الدنیا وقرائیت الموت دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے سیاست تجارت اور تعلیم ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندے سے کندہ ملائے جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے گیم روزے میں بکھے وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس گیم جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں اور کچھ گیم ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں بازابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے جو تمہارے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر خود کو شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں ابھی رمضان شریف کی آخری اشرے کی بات ہے کہ پاپ جی کھیلتے ہوئے ایک فرقان نام کا لڑکا مر گیا باروی جماعت کا سب سے بہترین طالب علم مر گیا ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو گیم کھیلنے کی امی اجازت آپ اپنے بچوں کو وہ گیم کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشو نمہ ہوتی جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معاف کر دیتے ہیں ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے اپنے ٹائلنٹ کا خیال کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جارہی وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والی گیم کھیلتے ہیں میرے عزیز نے میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل بھیل لگی رہتی تھی اس علاقے میڈیکل تھا نہیں لیکن چار چھے لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے کبھی نہیں دیکھتے کبھی چھوڑ دیتا ہے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا مال ہے نہیں ہے اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں گیم تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجئے اس لیے کہ تجارت سیاستدانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے اس کے اب کوئی مندی نہیں ہے اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو سب کی دکان پر مکھیاں بھن بھنائے گی تمہارے دکان پر گاہکوں کی کتار لگیو بھی ہوگی یہ بات ہے میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی چٹکولہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی سبز و باگ بھی نہیں دکھا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں آج ہیت کا دن ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے جن لوگوں نے رشتے اللہ سے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں روزی آتا کیے رشتہ جوڑ کر تو دیکھئے بات ختم کرتے ہوئے اس لئے کہ لوگ آرہے اب جو لوگ آرہے ان سمیس سے اتنی گزارش ہے کہ بس پانچ منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی وہ وضو کر لیں جلدی سے اور جو لوگ ادھر بیٹھے ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے اب چونکہ جگہ بھی ختم ہے قریب الختم ہے اگر یہاں پر کوئی موٹا ٹانٹ وغیرہ ڈال کر اس کو بھی پیک کر سکتے ہو تو چند لوگ یہاں آ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں درگا شریف کا سہن بھی بھر چکا ہے ادھر لوگ کھڑیں تو وہ جو پیسے جائے نا یہ راستہ جس جو ہے اس میں بھی صف لگا لیں تاکہ ادھر والوں سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے اور ان کی صفے متصل ہو جائیں بات اختتام کو لے جا رہا ہوں آخری بات اللہ سے رشتہ اگر جڑ جائیں اللہ سے رشتہ جڑ جائے ہر دشمن دوست بنے روزی کا ٹینشن نہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَاب بَتِ الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوَحَا اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمہ پہ لے لیا سب کی روزی روزی کا کوئی ٹینشن نہیں صرف کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے کاوش کرنی ہے بس کوئی ٹینشن نہیں لینا رشتہ اللہ سے جوڑو گناہ اور پاپ انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں زندگی کے اندر بھی کٹ ہوتی ہے حضور کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے چہرے کا نور جاتا ہے زندگی کم کر دی جاتی ہے زندگی گھٹا دی جاتی ہے اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے عمرو گھٹا دی جاتی ہے گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں ایک بہت بڑے بزرگ ہے اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے داتا علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے وہ بکریاں چلاتے تھے اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے ہیں جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ دین آمنوا وعملوا الصالحات سیجل لہم الرحمن ودہ کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے میں یہ اکثریت کی بات کروں کچھ بدبقت رہتے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو نفرت ہی کے لئے پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے وہ ڈائی پرسنڈ ہے جیسے زکاة نکال دی جاتے ہیں روپیوں سے ناپاک شکل میں تو ویسے انسانوں سے وہ ڈائی پرسنڈ نکال دی جاتے ہیں نفرت کے لئے ان کی پرواہ نہیں کریں میں ساڑے جو ہے وہ ستینوں فیصد تبکے کی بات کر رہا ہوں ڈائی پرسنڈ کی بات وہ نفرت ہی کے لئے پیدا ہوتا ہے ان کا بیجی نفرتوں میں بویا جاتا ہے ان کی بات نہیں عالم کی بات کر رہا ہوں عالم بہت بڑا ہے عالم نباتات ہے عالم جمادات ہے عالم حیوانات ہے دریا ہے سمندر ہے پہاڑ ہے یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں تو شیخ ابو مسلم رائی رائی کہتے ہیں چرواہے کو شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے اور اس شان سے چرا رہے تھے چرانے کا انداز کیا ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں وارٹ سیپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وارٹ سیپ کا میں مخالف نہیں ہوں شاید لوگ کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں میں خود استعمال کرتا ہوں لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھل ہے کھانا انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن قرآن کہتا ہے اس کو ہی مجھ زیادہ کھاؤ قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تصریف کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دیئے کہ حد سے مت بڑھو تو وارٹ سیپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پر تاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا کھانا پینے اعتدال پر ہے ولا تصریف کہہ کر کیسی پابندی لگائی حد سے مت بڑھو حد سے جہاں بڑھو کہ پکڑے ہو قدرت پکڑ لے گی سزا دے گی حد سے مت بڑھو خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو گموں میں بھی حد سے مت خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ ٹھیٹریں بھر جائے میت پہ اتنے مت گمگین ہو جاؤ کہ ماتمی کرنے لگو ہمارا مذہب وہ نہیں اعتدال اعتدال اور اعتدال بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرہ رہے ہیں بکریاں چر رہی ہیں چراغاں میں درخت کے نیچے مسلحہ بچھا دیا اور مسلحہ بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرہ دینے کے لیے بھیڑییں بیٹھے ہوئے ہیں اب بتائیں جب بھیڑییں جس کی بکریوں پہ پہرہ دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے کہ بھیڑییں ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں چرواں بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بیڑییں سے بچانے بکریوں کو لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑییں پہرہ دے رہے ہیں اور حیرت ہے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں ہیں اور بھیڑییں پیراب دیتے ہوئے بیٹھے وہ مرید دیکھتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ گیا اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے ہے نا لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا اس کے قدموں کی آٹھ آئی تو نماز شوٹ ہو گئی چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی سلام پیرا کہا کہ کیا بات ہے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہو گئی یہ تو آپس میں دوسرے کے دشمن ان کی دوستی کیسے ہو گئی کیا پیارا جواب جید آتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی کہ اچھا پھر اس کے بعد دوپیر تھی کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو گئے ایک چٹان تھی پتھر کی اس کو ہاتھ مارا ایسی ہاتھ مارا تو دو کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا ایک طرف شہد نکلا یہ بہت معتمت اور مستنت کتاب سوفیہ کے نسلیق جس کو کشپل محجوب کہتے ہیں میں وہی سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ گہر محتبر بات نہیں ہے بہت محتبر واقعہ داتا صاحب نے لکھا ہے یہ داتا صاحب کون ہے داتا علی جواری گوز پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا یہ ہے داتا صاحب وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پر ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا اس نے کہا رہے یہ کیا ہے تب آپ نے جواب کیا دیا نادان تجھے پتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی امت ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے میں تو محمد الرسول اللہ کا گلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھیں کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ کے بن کے دیکھیں انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے کیسی روزی چلتی ہے اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے اب مزید ہم کسی کا انتظار نہیں کر سکتے ہم نے گفتگو اسی لئے بڑھا دی کہ قدموں کی آہٹیں ابھی بشارہ کر رہی ہے لیکن اب نہیں اب جو آ رہے ہیں اب ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر نئی جماعت پکڑ سکیں تو دوسری جماعت کا انتظام یہاں ہوگا نماز کا طریقہ سمات فرمائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الہ الحمد نماز عدو الفطر ادا کی جائے گی نیت اس طرح کریں نیت کی مہنے نماز عدو الفطر ادا کرنے کی واسطے اللہ کے محمیرہ طرف کعوہ شریف کے پیچھے اس امام کے نیت کریں جیسا کہ پچھلے سالوں میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زبان سے نہ بول سکیں تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے دل میں ارادہ کریں عدو الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے امام کے پیچھے اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کہے آپ بھی کہہ دیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں سنا پڑی جائے گی سنا کے بعد قرط سے پہلے تین تکبیریں ہوگی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے دوسری میں بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے تیسری میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے پھر قرط ہوگی رکو سجود ہوں گے پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے قرط پہلے ہوگی قرط کے بعد پھر تین زائد تکبیریں ہوں گی تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ ہمارے معمول کی رکو کی تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکو میں چلے جانا ہے کیونکہ ہم رکو سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ رکو کی تکبیر ہے اس میں آپ کو رکو میں چلے جانا ہے پھر اس کے بعد حسب معمول نماز ادا کرے خطبہ ہوگا دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاة السلام ہوگا اور پھر آپ ایک دوسرے سے گلے ملیں اور خوشیوں کا اظہار کریں خوشیاں صدقہ تقسیم کریں صدقہ عید الفطر کا صدقہ اگر صدقہ فطر نہیں دیا ہے تو اس کو بھی ادا کریں کیونکہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہ جاتے لٹکے رہ جاتے ہیں اور ایک مسئلہ یہ بھی سننے کہ ایسا بھی ہمارے مالگاؤں کا معمول ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر نکال دیتا ہے تو اس میں لئے تھوڑا سا آپ اتنا خیال کیا کریں کہ جب آپ صدقہ فطر نکالا کریں جس جس کے نام کا اس کو اطلاع کر دیا کریں جسے بھائی کے نام سے نکالا ہے تمہارا صدقہ فطر نکال رہا ہوں بہن سے کہے نکالنے تو اس کا بیوی سے نکالنے تو اس کا یعنی ان لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے ان سے اجازت لینی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے یہ مسنون طریقہ ہے اس کا آپ خیال فرمائیں اور بھی صدقہ فطر کے علاوہ صدقہ کسرس سے دیں آج کا دن بڑا مبارک دن ہے خوشیوں کا اظہار کرنا نہ بھولیں لیکن آج گناہوں سے میٹنگ کر کے کہتا ہے مینہ بھر جتنا یہ رکے تھے آج پوری پوری کسر آج نکال لینا ہے تو کہیں طلاق کروائے گا کہیں بھائی بھائی میں جھگڑا کروائے گا کہیں دوست دوست میں نفرت ڈالے گا تو شیطان کے پورے منصوبے ناکام کرنا ہے لاہور پڑھئے استقفار پڑھئے عوض بللہ منہ شیطان الرجیم پڑھئے اور شیطان کے مکرو فریب میں مت آئیے خدا کے لیے فلمیں دیکھ کر یار جب عیدوں کے موقع پہ چھٹیوں میں فلمیں ہوتی ہے تو ٹوپیاں بھی نظر آتی داریاں نظر آتی مسلمان نظر آتے کتنا مزاق ہے جو قوم سال بر خدا سے مغفرت طلب کرتی رہی وہ عید کے دن فلموں کو جا وہ فروغ دے رہی ہے اللہ کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو دنیا تمہیں کچلنے کا پلان کر چکی ہے اور تم ابھی تک کے فلموں کے اندر ڈوبیو اللہ کے لیے بچوں گناہوں سے اور میں یہ نہیں کہتا تفریح نہ کرو خوشیاں نہ مناؤ ہم تو کہنے خوشیاں مناؤ تفریح بھی کرو مگر گناہ مت کرو تو یہ نماز